اسرائیل امگیر میں ایفل ٹاور بن گیا نیو میٹرو سٹی اسرائیل امگیر میں ایفل ٹاور کی اوپننگ کے موقع پر رنگا رنگ تقریب کا انقاد کیا گیا جبکہ میوزیکل شو میں عبرار الحق اور عمر خیالی نے اپنی شاندار پرفامنس نے تقریب کو چار چان لگا دیئے نیو میٹرو سٹی اسرائیل امگیر میں نوے کنال کے وسیع رقبہ پر ایفل ٹاور پارک اور بلندو بالا ایفل ٹاور تعمیر کیا گیا ایفل ٹاور کی افتتاہی تقریب کے موقع پر میوزیکل شو کا بھی احتمام کیا گیا جس میں ملک کے معروف سنگر عبرار الحق اور عمر خیالی نے اپنی شاندار پرفامنس سے تقریب کو چار چان لگا دیئے ایفل ٹاور کی افتتاہی تقریب اور میوزیکل نائٹ میں گلوپ سٹیٹ اینڈ بلڈرز کی پوری ٹیم سمیت ڈیلرز انویسٹرز اور شہریوں نے فیملی سمیت کثیر تعداد میں شرکت کی اور شاندار ایونٹ کروانے پر بی ایس ایم ڈیویلپرز کو خراج تحسین پیش کیا اتنی رونک لگی ہوئی ہے ان آماد کی بارش ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملہ جو آج ایفل ٹاور پارک میں سجایا گیا ہے یہ ہمارے اسرائی علمگیر تاریخ کا ایک یادگار دن ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اسرائی علمگیر کے عوام کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے جو بی ایس ایم ڈیویلپرز کی طرف سے آج علمگیر اس کی اپننگ کا اتمام کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام کے ایک بہت بڑی تعداد کسیر تعداد یہاں پر موجود ہے اس کی اپننگ کے لیے افتتاحی تقریب کے موقع پر معروف سنگر عبرار الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروجیکٹ سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے جبکہ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کنٹری ہیڈز راؤن مسعود کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو لگزری لائف سٹائل دینا ہے جو آپ کو یورپ جیسے کنٹری میں ملتا ہے افتتاحی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے سٹال بچوں کے لیے جولے گیم شو اور انعامات بھی تقسیم کیے گے